نمسکار ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ میں سبینہ تامنگ دیشنوک حاضر ہوں ان ضروری خبروں کے ساتھ ان بڑی خبروں کے ساتھ جن پر لگاتار ماری نظر بنی ہوئی ہے جو کی راجے سے جڑی ہوئی ہے دیش سے جڑی ہوئی ہے ودیش سے جڑی ہوئی ہے اور ہر خبر پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں موجود ہوں تو چوروات یہاں پر کرتے ہیں جس میں صرف مدی پردیش، چھتیزگر، راجستان، بھیا جھارکن کی نظریں نہیں بنی ہوئی ہے بلکہ پورے دیش کی نظریں بنی ہوئی ہے اور ساتھی ودیشی سرزمی کی نظریں بھی اس وقت ہندوستان پٹی کی ہے اور خاصتہ سے پردان منتری نریندر موڈی کے ہاؤڈی موڈی شو پٹی کی ہوئی ہے جو کی ایک بڑا میگا شو ہے جس کی تیاریاں پوری ہو چکی ہے ہر تصویر ہم نے آپ تک دکھائی ہے اور پردان منتری نریندر موڈی فیلہاو تو روانہ ہو چکے ہیں ہیوزٹن کے لیے ہمارے کی دورے کے لیے جو کی ان کا چھے دن کا یہ دورہ ہے 21 ستمبر سے 27 ستمبر تک یہ دورہ یہاں پر چلنے والا ہے اور اس دوران بڑی بڑی تصویریں سامنے نظر آئیں گے جن پر لگاتا ہے ہماری نظر بنی ہوئی اور تصویروں کے ساتھ ہم آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں تو ہاؤڈی موڈی شو جو ہے ایک ایسا میگا شو ہوگا جہاں پر قریب پچاس ہزار بھارتیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی نظر آئیں گے اور ساتھ میں ہوں گے امریکی راشپتی ڈاللڈ ٹرمپ جس سے شو کی مہتا اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ خود امریکہ کی زمین پر ہاؤڈی موڈی میں امریکی راشپتی ٹرمپ کا شامل ہونا اور خاصتہ سے ایسے وقت میں جب ہندوستان انتراشتہ اس طر پر اپنی دھاک لگاتا جماتا جا رہا ہے اور بھی زیادہ خاص ہو جاتا ہے اور پاکستان کو بھی ہو سکتا ہے قرارہ جواب ہاؤڈی موڈی شو کے ذریعے ملتا ہوا نظر آئے لیکن بھارت کی پاکستان کو کڑی چیتاب دی ہے کہ یو این میں کشمیر کا مدہ اٹھایا تو ہندوستان کی طرف سے قرارہ جواب ملے گا یعنی شروعات ہم بھلے ہی نہ کریں لیکن اگر پاکستان اس مدے کو اٹھاتا ہے کشمیر مدے کو لے کر آٹیکل تین سو ستر کے مدے کو سامنے رکھتا ہے تو پھر یقیناً بھارت چھپ نہیں بیٹھے گا اسی لہزے میں کڑا جواب یہاں پر ہندوستان کی طرف سے دیا جائے گا اس لئے ستائیس ستمبر کو سنائم تلاشمی پی ام موڈی اور پاک پی ام عمران خان کا بھی سمبودھن ہے تو ایسے میں تصویر دلچسپ بھی ہوگی تصویر ایک طاقت سے بھری نظر آئے گی خاصتہ سے ہندوستان کے لحظے سے ہمارا پلڑا کئی ماینوں میں بھاری ہے اور انتراشتے ستر پر جو پاکستان کا ساتھ خود اسلامی مولک نہیں دے رہے ہیں تو ایسے میں پاکستان الگ تھلگ پڑ چکا ہے اور ہاؤڈی موڈی شو سے تو وہ کافی گھبرائیا ہوا ہے بوخلائیا ہوا ہے اور اس شو کے خلاف اس کی سازشے بھی لگا دار سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ایک ایتحاسک میگا ایونٹ ہوگا جس کا ساکشی بنیں گے بھارتے سمودائے کے لوگ اور ساتھی جو چھے دن کا دورہ ہے اس میں کئی دگجو کے ساتھ نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے کئی دگجو کے ساتھ پردھان منتری نریندر موڈی کی ملاقات ہوگی اور اس ملاقات پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے ہماری پوری ٹیم اس وقت امریکہ میں موجود بھی ہے ہیسٹر میں موجود بھی ہے جہاں کے ریپورٹس ہم سب سے پہلے آپ تک سٹیک جانکاری کے ساتھ پہنچا بھی رہے ہیں لیکن اس بیچ ہم آپ کو بتا دے کہ پی ایم موڈی نے دنیا کو اپنی کوٹ نیتک طاقت دکھائی ہے پی ایم موڈی جب پاس ساتھ پہلے ستہ میں آئے تھے اور دوبارہ ان کو یہ امید تھی کہ ایک بار پھر سے بہمت کے ساتھ ستہ میں آئیں گے ویدیش نیتی پر پردھان مطلی نریندر موڈی کا خاصہ زور رہا ہے حالانکہ ویپکش کا ذکر کریں تو ویپکش ان دنوں ارث ویوستہ کو لے کر لگاتا سوال اٹھا رہی ہے کہ آخر ارث ویوستہ جو گر رہی ہے اس کے پیچھے کیا کچھ کہیں گے پردھان مطلی نریندر موڈی یا کیندر میں موجود بی جے پی ستہ اسے لے کر اپنا کیا پکش رکھنا چاہے گی اسے لے کر بھی سرکار کا امبار اپنا سرکار جو ہے وہ کلیر کر چکی ہے لیکن نظریں فلہار ٹکی ہوئی ہیں سیدھے طور پر ہاوڑی موڈی شو پر اور اس پر ہماری بھی نگاہی ٹکی ہوئی ہے کیا کچھ تصویر بن کر نظر آتی ہے اور خاص طرح سے آج سے وہ سب سے پہلے ماں تک پہنچائیں گے اب بات کر لیتے ہیں ہم مندھ سور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مندھ سور یعنی مدھے پردیش کے مندھ سور کا ذکری یہاں پر کیوں کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ مندھے پردیش میں جس طرح سے بی جے پی جو ہے وہ کانگرس یعنی کمالنات سرکار کے خلاف اس نے مورچہ کھول دیا ہے بار پر بھاوت اور بار سے جو فصلے برباد ہوئی کسانوں کی جو محنت ہے اس نے پانی پھیرا اس کو لے کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ آپ نے سروے کیا آپ سروے کرو اور جل سے جل جو معافضہ ہے وہ کسانوں کو دیا جائیں دیکھیں اسے ہی کہتے ہیں سیاسی پھر کبھی بی جے پی کی سرکار گوا کرتی تھی اور یہ تباہ سوا جو ہے وہ کانگرس کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے لیکن اب ستہ پریورتن ہوئی تو ستہ پریورتن میں کمالنات سرکار اس وقت موجودہ سرکار کے طور پر شاہدان کی باگگور اپنے ہاتھوں میں سمحلی ہوئی ہے اس لئے جواب جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے تو مندھ سور بھی کسانوں کی مانگ کو لے کر بی جے پی کا ستیاں گھرہ ہے یہ آپ کو یہاں پر ضرور بتا دیں اور باڑھ پر بھاویتوں کو لے کر راتری جاگن جو ہے وہ پورو مکہ مندری یعنی بی جے پی کے دکھر شیورا سنگھ چوہنگ کی طرف سے کیا جائے گا یعنی پوری طرف سے کسانوں کے مسئلے پر کمالنات سرکار کو گھرنے کی جو تیاری ہے وہ زمینی اس طرح پر اب دکھائی دے رہی ہے مندھ سور میں آج جلتہ کی عدالت لگے گی یعنی کہ کوئی بھی موقع یہاں پر بی جے پی نہیں چھوڑنا چاہتی ہے جلتہ کی عدالت میں جو کسان ہیں وہ آئیں گے اور اپنی سمسیا جو ہے وہ بتائیں گی کانگرس سرکار کے دس مہینے کے کشاسن کو بی جے پی دراصل اجاگر کرنا چاہتی ہے ستہ میں آئے ہوئے کمالنات سرکار کو دس مہینے کا وقت بیچ چکا ہے اب ایسے میں کیونکہ کانٹے کی ٹکر ویدھان سبھا چناووں کی نتیجوں میں دیکھنے کو ملی تھی ایسے میں بار بار بی جے پی کی طرف سے یہ کہاں بھی جا رہا تھا اس کے کئی نیتہ بار بار بیچ میں سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کمالنات سرکار نہیں رہنے والی ہے پانچ سال سے پہلے ہی کیا ابھی وہ سرکار کبھی بھی گر سکتے اور ایسے میں سیاسی ہلچے یہاں پر تیز ہوتا جاتی ہیں اب یہ شاشن ہے کشاشن ہے حالانکہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ جنتہ بھلی بھانتی کر سکتی ہے کہ اسے ان دس مہینے میں کتنا فائدہ جو ہے وہ کمالنات سرکار سے ہوا ہے جن باتوں کو مینفیسٹوں میں کمالنات سرکار نے کہا تھا کیا واقعی وہ زمینے سر پر پوری ہو پائی ہے یہ جنتہ سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے لیکن اس بیچ ایک اور خبر جو سامنے آئی وہ ہے شیورا سیم چوہان کے دھرنے کیوں لے کر دراصل زلا پرشاسہ نے شیورا سیم چوہان کو جگہ جو دینے کیلئے بات کہی تھی وہ اب منع کر دی گئی ہے بی جے پی نے کلیکٹر دفتر کے پیچھے دراصل پردرشن کے لیے دھرنے کے لیے جگہ مانگی تھی آپ جانتے ہی ہوں گے کسی بھی دھرنے کے لیے کسی بھی آندولن کو سامنے رکھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے پڑ دی ہے وہ اجازت یہاں پر پور مکھے منتری شیورا سیم چوہان کو نہیں ملی ہوئی ہے اور اس میں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ جو کملناس سرکار ہے وہ دراصل ڈڑی ہوئی ہے بی جے پی سے وہ خوف کھا رہی ہے اس لیے پور مکھے منتری شیورا سیم چوہان کو کسی طرح سے دھرنے کے لیے زمین کی جو اجازت ہے وہ یہاں پر نہیں دی جا رہی ہے اب سرکار کا ذکر کرے تو سرکار کہتی کہ بھئی سرکشا کے مدھے نظر نہ آئے نہ بڑھ کے جو بھی تصویر سے لے کر سامنے آئے گی اس پر ہم سب سے پہلے امدیت آپ کو دیں گے اور دے بھی رہے ہیں مدھے پردیش میں بارش کو لے کر کیا کچھ حالات بنے ہوئے ہیں کس طرح سے ندی نالے پوری طرح سے اوفان پر ہے خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں سمپرک کٹ رہا ہے اس کی بھی ہر تصویر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پھر چاہے وہ صبح کے 6 بجے کا بولٹن ہو یا پھر رات 12 بجے کا بولٹن کیوں نہ ہو ہر بولٹن میں ہم آپ کو مدھے پردیش کے جو کئی زلے ہیں جو کی بار پرخابت ہو گئے ہیں جہاں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں پلائن کرنے کو مجبور ہیں نچلے علاقے پوری طرح سے ڈوبے نظر آ رہے ہیں ڈام یعنی کی گیٹس اس طرح سے کھولے جا رہے ہیں اس کی ہر جانکاری ہم آپ تک تصویروں کے ساتھ پہنچا رہے ہیں تو اس پر بھی ہماری نظر بنی ہوئی ہے اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں مدھے پردیش کے آنترک کلے آنترک یعنی کہ مدھے اور منبھے میں بہت فرق ہوتا ہے کہتے ہیں سیاست میں مدھے چل جائے کچھ خامی نہیں ہے کیونکہ مدھے مٹا دیے جاتے ہیں اپنے وشاہ دھارہ کے ساتھ میں کچھ ماغو کو پوری کر کے لیکن جب منبھے سامنے آئے تو دکتیں یہاں پر سامنے آ جاتی ہیں تو ایک بار پھرسے آپ مدبیت کہیں یا منبیت کہیں یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں دیپاک باوریہ کا آپ ذکر یہاں پر اس لئے کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جو آنترک کل ہے مدھے پردیش کی وہ انہی کی وجہ سے کانگرس میں سامنے آئی ہے دراصل کانگرس کمیٹی کی بیٹھک میں سی ام اور پردیش پرباری دیپاک باوریہ کی موجودگی میں جو ہنگامیدار تصوری سامنے آئی وہ ہم نے آپ تیک پہنچ آئی تھی دیپاک باوریہ نے کہا کہ مدھے پردیش میں کئی منتری بیجے پی کے لئے کام کر رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنی ہی سطح کے اندر موجود کچھ منتریوں پر شک کے سوئے گھمائی ہو اور کہا ہے کہ وہ بیجے پی کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو غصہ یہاں پر عارف مسود کا سامنے آیا جو کی ویدھائیک ہے اس کے بعد تصویر اور بگڑتی ہوئی یہاں پر نظر آئی ہے لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ کملنا سرکار میں کچھ منتری ایسی ہیں جو کی ہو سکتا ہے بیجے پی کے لئے کام کر رہے ہو یا پھر ان کی ویچار دھارا جو ہے وہ کانگرس سے ہٹ کر بیجے پی کے لئے سامنے آ رہے ہیں اور پارٹی ہی چاہے وہ بیجے پی ہو چاہے وہ کانگرس ہو چاہے وہ دوسری اینے پارٹی ہوں ہمیشہ ان کا یہی کہنا آ رہا ہے کہ اگر جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہے تو وہ پارٹی لائن کے فورم میں رکھی جانی چاہیے تاکہ باتیں اگر بھار لیکھوں گی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ویروڈی یہاں پر اٹھاتے ہیں لیکن کیا سپیچ یہ بھی خبر ہمانے کی دیپاک بابریہ کی بات یہاں پر نہیں سنی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ باکلا ہٹ ہے ان کی اسی لئے انہوں نے کملناتھ کے کئی منتریوں پر نشانہ سادھا ہوا ہے یہ پردیش کو دھکش کے ساتھ اب نئے پرباری کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے اس پر ہم نے کل بھی چرچہ کی تھی اور اس خبر کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹس جو بھی ریاکشن سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اب یہ ویروڈیوں کے لیے ایک سب سے اہم مددہ ہو گیا ہے اب اس مددے کو لے کر وہ کس طرح سے deal کریں گے جو ریاکشن سوں گے سب سے پہلے آپ تک ہم پہنچا بھی جائے آپ دنٹیوڑا کا بھی ذکر کر لیتے کیونکہ دنٹیوڑا اپچناب یہاں پر ہونا ہے اور دنٹیوڑا اپچناب کو لے کر آپ کو جانکاری دے دیں کی آج پرچار کا زو شور جو ہے وہ پوری طرح سے تھم جائے گا چاہے بی جے پی ہو چاہے کانگرس ہو بیوہ منڈاوی کی نقسلی حتہ کے بعد جب یہ سیٹ کھالی ہوئی تھی سیاست بھی خوب دیکھنے کو ملی تھی نقسل سمسیہ ایک بار پھر سے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جو اب بھی برکر آ رہے لیکن جو دنٹیوڑا اپچناب میں ہمیں مدے دیکھنے کو ملے وہ ایک سانو پھوٹی کار کو لے کر دیکھنے کو ملا ہے جبکہ دنٹیوڑا اپچناب کے مدوں کا ذکر کرے تو نقسل سمسیہ سب سے بڑی سمسیہ ہے اس سمسیہ کا سمادھان کیسے ہو اس سمسیہ سے جنتہ کو چھٹکارہ کیسے ملے یہ سب سے زیادہ خاص ہے دھان کا سمرتھر مولے جسے لے کر کسان بہت پریشان رہے ہیں اپنی پریشان نظر آتے ہیں یہ ایک بڑا مدہ سامنے رہا ہے وانادکار پٹا جو ہے وہ ایک بڑا مدہ رہا ہے پلائین ایک بڑا مدہ رہا ہے گریبی جو ہے روزگاری جو ہے وہ ایک بڑا مدہ ہے ان مدہوں سے ہٹکا سانبوتی کارڈ کھیلنے میں ہی ایسا لگا کہ پارٹیاں نظر آئیں تھوڑا اتحاس آپ کو بتا دیتا ہے کچھ فیکٹس اس وقت میرے سامنے موجود ہیں کیونکہ ان فیکٹس کو جانے بھینا ہم دنٹیوڑا اوچناف کی سیاسی سمیقرل کو نہیں سمجھ پائیں گے طرح اصلا 2018 میں بی جے پی کے بھیما منڈاوی جیتے تھے اور کانگرس کی دیوتی کرما کو انہوں نے مات دی تھی 2013 میں دیوتی کرما نے دنٹیوڑا سی جیتی تھی تب بی جے پی کے بھیما منڈاوی کو انہوں نے ہر آیا تھا اور اسی طرح سے یہ سلسلہ ہار جیت کا یہاں پر چلتا رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنٹیوڑا اوچناف اس وقت دونوں ہی پارٹیوں کے لئے ناک کی لڑائی بن چکے ہیں جس کے لئے پرچار پرسار تو خوب ہوا ہے لیکن اب جرتا کتنا بڑھ چڑھ کر اس پر حصہ لیتی ہے وہ یہاں پہ سامنے آنا باقی ہے تو نظر اس پر بھی ہماری بنی ہوئی ہے کہ کیا کچھ آج ہالا کی پرچار پرسار بند ہو جائے گا پر اس کے بعد کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی ہم آپ تک یہاں پر پہنچاتے رہیں گے اب ذرا رکھ کر لیتے ہیں دیش پی رازانی ڈلی کی طرف کیونکہ ڈلی میں آج سرکشہ کے مندے نظر کڑے چاک چوبند کیے گئے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں تو ایسا اسی لیے کیونکہ یہاں پر کسانوں کا دھرنا پردرشن سامنے آئے گا یوپی کے کسانوں کا جو رکھ ہے وہ دلی کی طرف یہاں پر سامنے آ رہا ہے گنے کب باقایا بجلی بل ماف کرزی کو لے کر کرز مافی کو لے کر کسان جو ہے وہ یہاں پیسے دلی کی طرف رکھ کر رہے ہیں اور کسان گھاٹ پر یہ پوری تصویر جو ہے سامنے ہوگی ہمارے سماداتہ کئی وہاں پر موجود ہیں جو کہ آپ تک اب دیر بھی پہنچاتے رہیں گے اور پیوں کے ایک ایک ازکر ضرور کر لیتے ہیں کیونکہ ان دنوں پاکستان کو لے کر کچھ لوگ ضرور یہ کہتے ہیں کہ بار بار پاکستان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کا نام لینا یا اس کا ذکر کرنا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ایک وقت ایسا تھا جب میں اس مددے پر بہت زیادہ نہیں بولتے تھے ہمارے یہاں پر اگر کوئی اٹاک ہوتا تھا یا کوئی آتن کی حملہ ہوتا تھا سیسوار کا علمگان ہوتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اسی ہلکے پن کی وجہ سے پاکستان کتنی ہمارکت ہوئی کہ پلواما جیسا حملہ جسے انجام دیا گیا اور جسے لے کر ویوادت بیانوں کا سلسلہ ہی ہت نہیں ہو رہا ہے اشارو اشارو میں آپ جاج کی مانگیا پر نسی پی پرمو کرشرت پوار بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ان کے حساب سے پلواما جو اٹاک تھا وہ ہوا یا کیا گیا سوال انہوں نے ضرور کھڑے کی ہے کیونکہ مہاراشتھ ہریانہ جھارکند میں ویدھان سبح چناغ ہونے ہیں جن کی تاریکوں کا اعلان بھی آج دو راجیوں کا اگر جس میں سے ہریانہ ہے مہاراشتھ ہے جھارکند کی تاریکوں کا اعلان یا پھر اس کو سکتا ہے کہ اس کے بیچ چناغ تاریکوں کا اعلان یہاں پر ہو جائے اس پریس کانفرنس پر بھی ہماری نظر ٹکی ہوئی ہے تو پیوکے میں جنتہ باہر آ رہی ہے اسے پاکستان کا ساتھ کسی قیمت پر نہیں چاہیے اسے پاکستان سے آزادی چاہیے یعنی ان کے ظلم و ستم سے آزادی چاہیے انہیں بھارت کا ساتھ چاہیے وہ جانتے ہیں بھارت وکاس کے رت میں آگے بڑھ رہا ہے اسے وکاس کرنا ہے یہاں پر اسی لئے وہ کسی بھی کیون پر پاکستان کا ساتھ نہیں چاہتا ہے اور خاص سے ایسے ٹائم پر جب پاکستان کا ساتھ کچھ اسلامی ملک جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہتے تھے اب وہ موڈی سرکار کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ کندے سے کندھا ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے پاکستان جو کچھ الگ پڑھ چکا ہے پیوکی بھی بھی بچا پائے گا کیونکہ اب بیوکی جنتہ جو پوری طرح سامنے آرہی ہے پردشن کر رہی رہی نیوز سٹیٹ مدھپردیش شرطی گھر ضرور دیکھتے رہی گا ہمارے فیس بوک پیج کو فالو کریے ہماری ٹویٹر پیج کو فالو کریے ہمیں انسٹا میں فالو کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولیے اور پل پل کی جانکاری کے ساتھ لگاتا ہمارے ساتھ بنے رہی نمسکر